بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج ہم بنائیں گے چکن وائٹ پلاو چکن وائٹ پلاو بنانے کے لئے ہم نے لیا ہے ہم نے چکن لیا ہے اس کو دھو کر سافت کر دھو دیا ہے اور یہ 1 ٹی سپون سالٹ 1 ٹی سپون اس میں جائے گا جائنیز نمبر 1 ٹی سپون اس میں سابت دھنیا اور دا سے پندہ کالی مکچے ہیں تین سے چار لونگیں دو دارچینک سٹکس ہیں دو موٹی لائچی ہیں ہم بنانا سٹارٹ کرتے ہیں اور ہاپ کیجی ہی رائس یہ ہم نے حسبے ضرورت پانی ایڈ کیا ہے اس میں اب یہ سارے مسالے ایڈ کر دیں گے اس میں مزار رحمان رحمی ساتھ ہی اس کے چکن ایڈ کر دیں گے یہ ہم نے چکن ایڈ کر دیا ہے اب اس کی یقنی تیار کریں گے پہلے یہ ہم نے ایڈ کٹھی لیسن کیلئی ہے یہ ادرک ہے اس طرح ہم نے چھیل لیا ہے اب اس کو باری کاٹ لیں گے دس سے بارہ سابت میں اچھے ہیں ایک اپ دہیں ہیں اور ایک اپ دہیں ہیں ان چیزوں کو ہم گلینڈ کر لیں گے پہلے دہیں دہیں دودھ میں ایڈ کر کے یہ دیکھیں یقنی ہماری اچھے سے پاگ گئی ہے اور سکھن بھی پاگ گئی ہے تو اب ہم اس کی پلین بند کر دیں گے ہم نے ایک بڑے سا اس کی پیاس ہی اور اس میں پونہ کب گئی کا اٹھ کیا ہے پہلے ہم پیاس کو فرائی کریں گے اس کو پلن نہیں دینا اس کو دکھ رہتے ہی سوک فرائی کرنا ہے یہ پیاس ہمارا فرائی ہونا ہو گیا ہے یہ پیاس ہمارے ہلکے سوک فرائی ہو گئے ہیں اب جو ہم نے عدرت لہسن سبزمیت اور دودھ دہیں ڈال کر پیسٹ کیار کیا ہے ہم وہ اٹھ کریں گے ساتھ ہی چکل کی بوٹیاں نکال کر اس میں اٹھ کریں گے اور اس میں سالٹ جائے گا کچھ سالٹ ہم نے یخنی میں اٹھ کیا ہے اور ہم نے بھرکے اب اس میں مسالے میں بھی اٹھ کر دی ہے یہ دو سے تین چھوٹی لاچیں ہیں جائیں گے اس میں یہ دیکھیں یہ دو تیز پاتھ جائیں گے اب چکن کو اچھے سے بھونیں گے اگر آپ کو میرے حساب سے جو ہم نے سبزمیتیں اٹھ کی ہیں اس سے اس کی سپائس بلکل ٹھیک ہے اگر آپ کو اس کی سپائس کام لگے آپ تیز مرچی کھانا چاہیں تو اس میں پلائر پیپر یا وائٹ پیپر ایڈ کر سکتے ہیں چکن ہماری پل پکی ہوئی ہے اب ہم اسے تیز آنچ پر ہی اس کی بنائی کر رہے ہیں اگر یہ تھوڑا سا اور اس کا یہ دو ہشک کھو جائے دیکھیں چکن کی بنائی اچھے سے ہوگانا اب یہڑا سا میرے پس ہم نے تیارا کی وہ کر دیں گی بسم اللہ الرحمن رہا ہمیں اگر یہہنی کمھ ہو تو چاگوں کی حساب سے اس میں خصوص پانی آج کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں یہ دیکھیں یخنی ہماری پکنی شروع ہو گئی یہ پانی کو بالا آ گیا ہے اب اس میں چاولہ ایک کر دیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دیکھیں اور اسے تھوڑی دیر کے لیے گور کریں گے تاکہ اس کوچھے سے بالا آ جائے یہ دیکھیں چاولوں کا پانی ہشک ہونا شروع ہو جائے اس سٹیج پر چاولوں کا نمک دور چیک کر لینا چاہیے اگر کم ہو تو اور ایٹ کر لینا چاہیے کیونکہ اگر چاولوں میں نمک کم رہ جائے تو ان کا سارا ٹیسٹ تکم ہو جاتا ہے یہ دیکھیں چاولوں کا پانی ہشک ہو گیا ہے بس ہلکی سی نمی رہ گیا اب ہم انہیں دس منٹ کے لیے ہلکی آنچ پر دم لگا دیں گے دس منٹ ہو گئے ہیں دم کو اب ہم کھول لیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں ماشاءاللہ کتنے ہی زبرداست دست مروائی پوا بن کر دیار ہوا ہے اس کی کشبو کتنی اچھی آ رہی ہے یہ دیکھیں بہت ہی زبردست اور بہت مزے کا ہمارا وائٹ پلاو بن کر دیار ہوا ہے آپ بھی اس ریسیپی کو ضرور ٹرائے کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں اگر آپ کو یہ میری ریسیپی پسند آئے تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹ میں مجھے ضرور بتائیں یہ ریسیپی آپ کو کیسے لگی اور بیل آئیکون کا بٹن پرس کرنا نہ بھولئے گا تاکہ آپ میری ہارانواری ریسیپی دیکھ سکیں اور اپنا بہت سا یاد رکھے گا اور ہمیں بھی دعا میں یاد رکھے گا ہمارا 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 ہے